شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بعد عصر مادنی پھولوں سے نوازا مختصراً مادنی پھولوں کا گلدستہ آپ بھی دیکھئے میں مدنی چینل کا شکر گزار ہوں کہ یہ ایک مذہبی اور دینی چینل ہے جس میں آدمی کو ہر قسم کی رہنمائی ملتی ہے اور میں یہ جو اتقاف تیس روزہ اتقاف ہے اس کے حوالے سے مدنی چینل والوں سے بڑا خوش ہوں کہ کم از کم یہ ہر چیز ہمیں آن لائن ملے گی اس میں لوگوں کو ترقیب ملتی ہے ان اچھے کاموں میں ملجول کلیسہ لیں امیر اہل سنت سے یہ میرا سوال ہے کہ جو لوگ پیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو میں اس میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کس طریقہ سے پڑھنی چاہیے اور کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے ماشاءاللہ ان کے جذبات مرحبہ دین کے تعلق سے دعوت اسلامی کے تعلق سے تو احسان ہو کہ آپ عملی طور پر دعوت اسلامی میں تشریب لے آئیں کیونکہ الفاظ کے تو گلدستیں آپ نے پیش کیے اب خود سرابہ گلدستہ بن جائیے اور نیکی کی دعوت کی دومیں مچانے والے بن جائیے نمازوں کی پابندی روزوں کی پابندی سنتوں کی پابندی اپنے گھر میں بھی انہی نیکیوں پر خوب تاقی دیں کہ آپ کا گھر بھی اللہ کرے سنتوں کا گھوارہ بنا رہے اور ہم سب مل جل کر اس طرح انشاءاللہ دین کی خدمت کریں گے تو وہ بہت زیادہ محصر ہوگا اور آپ کے اپنے طبقات جو ہیں ان میں بھی انشاءاللہ نمازوں روزوں اور سنتوں کا دور دورہ ہو جائے گا انشاءاللہ سلو علیہ العبیب سل اللہ تعالی علیہ محمد اچھا بیٹھ کر نماز پڑھنے کے تعلق سے ہمارے ایمین صاحب نے سوال کیا ہے تو نفل اگر بیٹھ کر بلا عذر بھی پڑھتا ہے تو جائز ہے لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا پر اگر مجبوراً نفل بیٹھ کر پڑھے گا تو پورا ثواب ملے گا رہا فرض تو فرض وطر اور فجر کی سنتیں ان میں قیام فرض ہے اگر اتنی طاقت موجود ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہلے کم از کم اتنی طاقت بھی اگر موجود ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ یعنی پہلی تکبیر اللہ اکبر کہتے ہیں یوں کانوں تغاد اٹھا کر یہ کہلے اور اب کھڑا ہونا اس کے لئے ممکن نہیں ہے تو بیٹھ جائے ہاں اگر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا اب بھی ممکن ہے تو ٹیک لگا کر کھڑا ہو یا خادم ہے یا کوئی بھی ایسا سہارہ دینے کیلے تیار ہے جو پکڑ کے سہارہ دے کر آپ کو کھڑا رکھ سکتا ہے تب بھی کھڑا رہنا ضروری ہے ورنہ پھر ٹھیک ہے تکبیر تحریمہ کہہ کر بیٹھ جائیں اب اگر تکبیر تحریمہ کہنے تک بھی کھڑا رہنے کی طاقت نہیں ہے تو اب بیٹھ کر نماز پڑھنے کی فرض وطر اور سنت فجر میں بھی اب بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت ہو جائے گی